ناظر و گرامی ہماری زمین کے اندونی مرکزی تیہ یعنی ارتھ کور ہمارے سیارے کی سب سے پڑ اسرار چیز ہے اور اس کے بارے میں ہونے والی تحقیق کے نتیجے میں اکثر اوقات حیران کی نتائی سامنے آتے ہیں اس بارے میں تازہ ترین تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ زمین کا اندونی مرکزی حصہ اپنی رفتار میں سست ہو گیا ہے اور یہ سطح زمین کے مخالف سمت میں گردش کرنا شروع ہو گیا ہے تحقیق کاروں کے مطابق یہ کسی قدرتی اشارے کی پیش کھیما تو نہیں مگر یہ زمین کے گردش کرنے کی رفتار کو متاثر کر سکتا ہے اس دوسرے بھی کہ بائی زمین کے دن اور رات کے اوقات میں معمولی فرق پڑھ سکتا ہے اور زمین کی مقنت اسی طاقت میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے ناظر و گرامی زمین کا اندونی مرکز لوہے اور نکل کی دہار پر مشتمل ہے جس کا ریڈیس 12,021 کلومیٹر ہے زمین کا یہ اندونی حصہ بہت گرم ہے اور اس کا درجہ حرارت 5,400 ڈگری سینٹی گریٹ ہے جو کہ سورج کے 5,700 ڈگری سینٹی گریٹ سے تقریباً برابر ہے اس مرکزی حصے کے اردگرد ماید آتوں کی ایک موٹی پرت ہے جنہیں بیرونی کور کہا جاتا ہے زمین کا یہ اندونی مرکزی حصہ کس طرح گردش کرتا ہے اس بارے میں جاننے کی کئی دہائیوں سے سائنس دانوں کے درمیان بحیث کا موضوع رہا ہے زمین کے مرکز کو سیارے کے اندر ایک سیارہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے زمین کے مرکزی حصے کو مکمل طور پر متعلیہ کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ سطح زمین سے پانچ ہزار کلومیٹر کی گرائی میں ہے اس کے بارے میں ہم جو کچھ تھوڑا سا جانتے ہیں وہ زلزلوں اور ایٹمی دماغوں سے پیدا ہونے والی لیڈروں میں معمولی فرق کی پیمائی سے حاصل ہوتا ہے چینج کے سائنس دانوں نے گزیشتہ چھے دہائیوں میں مکتف زلزلوں کے تجزیے سے زمین کے مرکز میں پیدا ہونے والی ارتاش کا تجزیہ کیا ہے ان کا نظریہ نہ صرف یہ دلیل دیتا ہے کہ زمین کا اندونی کور جولے کی طرح ایک طرف سے دوسری طرف گھومتا ہے بلکہ یہ سات دہائیوں کے چکروں میں ہوتا ہے اور ہر پینتیس سال کے بعد اس کی گردش کے سمت میں تبدیلی آتی ہے ان کی تحقیق کے نتائج کے مطابق آخری بار اس کی سمت انیس سو ستر کی دہائی کے اوائل میں بدلی تھی اور اگلی تبدیلی دوہزار چالیس کی دہائی کے شروع میں ہو سکتی ہے اور دوسرے الفاظ میں یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہوگا محققین کا کہنا ہے کہ یہ گردش تقریبا دن کی توالت میں ہونے والی تبدیلی سے مطابق رکھتی ہے